لائن فش دنیا کی سب سے خوبصورت مچھلیوں میں سے ایک ہے جو اپنے انوکھی روپ کے لیے جانی چاہتی ہے انہیں زیبرا فش، فائر فش، یٹر کی فش بھی کہا جاتا ہے یہ ایک زہریلی مرین فش کی اسپیشیز ہے جو کی تیرویز جینس سے بلانگ کرتی ہے ان کی کلرفول اسٹائپ باڈی انہیں خاص بناتی ہے لائن فش انسانوں کے لیے کافی خطرناک بھی ہو سکتے ہیں اور یہ pain, fever, vomiting, nausea, heartburn, diarrhea, numbness, breathing میں difficulties cause کر سکتے ہیں کچھ rare cases میں تو لائن فش کے ایک دنگ سے limbs temporary paralyze ہو جانے کے ساتھ ساتھ heart failure اور کبھی کبھی تو death بھی ہو جاتی ہے اور یہ زیادہ تر چھوٹے بچوں, بزرگوں یا فیجن کی immunity بہت زیادہ weak ہے ان میں عام ہے لائن فش ہنڈو پیسیفک ریجن میں پائی جاتی ہے اور یہ عام طور پر چٹانوں کی کناروں کے آسپاس لیگون میں اور 50 میٹر تک کی چٹانی سطوں پر دیکھے جاتے ہیں اور یہ زیادہ تر چھوٹی مچھلیوں, invertebrates اور مولسکاو کو کھاتے ہیں زہریلے ہونے کے باوجود اس کی خوبصورتی اور یونیک اپیرنس کی وجہ سے لوگ انہیں اکویریم میں رکھنا پسند کرتے ہیں تیروائس اسپیشیز 5 سے 15 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں اور یہ کامپلیکس کوٹشپ اور میٹنگ بھیہیور شو کرتے ہیں فیمیل لائن فش دو میوکس فیلڈ ایک کلسٹرز ریلیز کرتی ہیں جس میں 15000 تک کی انڈے ہو سکتے ہیں اور انڈوں کی دیکھ بھال میں لائن فش کرتے ہیں لائن فش کی سبھی اسپیشیز اپوسیمیٹک ہوتے ہیں اپوسیمیٹک اینیملز یا پلانٹس کے لیے یوز ہوتا ہے جو اپنے کلرز شیپز یا پیٹرنز کو دکھا کر پریڈیٹرز کو وارننگ دیتے ہیں کہ وہ بہت خطرناک ہیں